اس وقت میں دلی میں یمنا کے تٹ پر کھڑا ہوں آپ دیکھ پانے کس طریقے سے یمنا پانی سے لبا لب ہے یمنا ندی میں شاید ہی پہلے کبھی اس طریقے سے لوگوں نے اتنا زیادہ پانی دیکھا ہو اور دلی پر بھی بار کا خطرہ منڈ رہا ہے میدانی علاقوں میں تو خیر ابھی بھی پھر بھی استیتی ٹھیک ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ قدرت کا رود روپ دیکھنے کو مل رہا ہے خاص طور پر ہیماچل پردیش میں وہاں پر جہاں تہاں سیلانی فسے ہوئے ہیں جن کے اپنے وہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں انہیں یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ ان کے اپنے سرکشت ہیں بھی یا نہیں ہیماچل پردیش میں قدرت کا یہ کہر کیسے ٹوٹا ہے کس طریقے کے حالات ہیماچل پردیش میں ابھی بنے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ قیامت کی منادی ہے بھدھنس کا اعلان ہے بیبیشکہ سے ساکشاکار ہے ہر طرف صرف تباہی ہی تباہی ہے ایسا جلپلے ہے جہاں کچھ بھی استھر رہے ہیں گاڑیاں ناؤ کی طرح تیر رہی ہیں ملبا سیلاب کی شکل میں اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے کو اتارو راستے میں جو بھی آیا ملبے کی ٹھیر میں ہی سما گیا کچھ سابوت نہیں بچا کچھ سرکشت نہیں بچا قدرت کے کہر کے اس تصویر کو بھی دیکھئے کیسے سالوں میں تیار ہوا مکان محض چھ سیکنڈ میں جلپروہ کا شکار ہو گیا جی ہاں صرف چھ سیکنڈ میں دو منزلہ مکان پانی میں بہ گیا لوگ دیکھتے رہے ویڈیو بناتے رہے اور صرف چھ سیکنڈ پہلے زمین پر مضبوطی سے کھڑا مکان چھ سیکنڈ بعد پانی میں سما گیا پچھلے بہتر گھنٹے میں ہیماشل پردیش سے ایسی ہی تصویریں آ رہی ہیں یہاں ندیاں اوفان پر ہیں گاڑیاں سیلاب میں بہ رہی ہیں ہر طرف ملبا ہی ملبا نظر آ رہا ہے تین دن سے ہیماشل پردیش پر قدرت کا کرودھ آسمان سے پانی کی شکل میں برس رہا ہے بھاری بارش کے بعد کہیں لینڈ سلائیڈ ہے کہیں ملبے کا توفان دیکھ رہا ہے تو کہیں اوفانتی ندی سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جانے پر آمادہ ہے یہ تصویریں دیش کو ڈر آ رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ پرکرتی جب رنگ بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیسے دو پاٹوں کے بیچ سمٹی ندی سمندر بن جاتی ہے کیسے مضبوطی سے کھڑی مارتیں تاش کے پتوں کے طرح ڈہ جاتی ہے کیسے سڑک پر کرنے والے بھاری بھرکم گاڑیاں پانی میں تیرتی دکھتی ہے سیلاب والی بھیشکہ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تصویریں ہیماچل کے سرم اور زلے سے آئی ہیں پہاڑ سے سیلاب کی شکل میں پانی پورے ویگ سے نیچے اتر رہا ہے اور اس پانی کے بیچ مندر مضبوطی سے کھڑا ہے اب منڈی سے آئے ان تصویروں کو بھی دیکھئے بھاری بارش اور بارھ سے سب سے زیادہ نقصان منڈی میں ہی ہوا ہے میرے پارش میں یہ جو آپ پرلینکاری گرجنا سن رہے ہیں بیاس ندی اور سکیتو ندیر کی اسی گرجنا نے اس پورے ہیماچل کے منڈی شہر کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور یہی جو گرجنا ہے پرلینکاری یہ اسی یہ پنچ وخت مندر ہے ایتیہاسک مندر ہے پورانک مندر ہے اور یہ پنچ مکھی شو بھگوان کی یہاں پر مورتی ویراجمان ہے عدبت مورتی ہے جس کا درشن کرنے کے لیے وش سے لوگ یہاں پر آتے لیکن ہوا یہ تھا کہ اس مندر کی آپ سمجھ لیجئے کہ دس سے بارہ فٹ تک یہ یہاں پر پانی تھا لہروں کا لگاتار آگھات ہوا ہے اور اس آگھات سے ہوا کیا ہے دیکھیں یہ گاد نکالی جاری ہے اس مندر کے پورے بھیتر تک ہم اس کے پروش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو جس طرح سے بیاس اور سکیتو ندی کی لہروں کا آگھات ہوا ہے اس سے دیکھیں یہاں پر اسٹھتی کیا ہے یہ مندر کی بھیتر کا حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے یہ گاد ساف کی جاری ہے دیکھیں منڈی میں ویوشی کا کتنی وکرال تھے اس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں یہاں پوری کی پوری کار ملبے میں ڈوب رہی ہے قدم قدم پر پانی والی تباہی کے نشان موجود ہے ہمارچل پردیش کے سی ایم سخوندر سنگھ سکھو نے خود منڈی میں ہوئی تباہی کا جائزہ لیا افسروں کے ساتھ سی ایم نے بارڈ پروہاوی تلاقوں کا ہوائی معاینہ کیا منڈی سے آئی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ یہاں پانی نے کیسی تباہی مچائی ہے جب پہاڑوں سے آیا پانی تیز رفتار سے گزرا تو کیا ہوگا یہاں ہر طرف صرف ملبہ ہی ملبہ بچا ہے یہ ملبہ ودھونس کا عوشیش ہے ہمارچل میں اب تک بارڈ سے چار ہزار کروڑ سے زیادہ کی تباہی ہوئی ہے ستر سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اسی سے زیادہ سڑکیں پوری طرح تباہ ہو گئی ہیں راستے بند ہونے سے کئی علاقے پوری طرح کٹ گئی ہیں اس وقت منڈی جلہ میں ہیں منڈی جلہ سے ہم نے کوشش کی کلو کی طرف جانے کی پہلے آپ کو بتا دیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بیاس ندی ہے بیاس ندی آ رہی ہے اور یہ سیدھا منڈی کی طرف جا رہی ہے منڈی سے تقریبا ہم پندرہ کلومیٹر آگے کھڑے ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑی پہ لینڈ سلائٹز ہو رہے ہیں اور ایک جیسی بھی مشین کے ذریعے اس لینڈ سلائٹ کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے خراب موسم کے بیچ ہمارچل کے دور دراج کے علاقوں میں سیکڑوں پریٹک پھنسے ہوئے ہیں لہول اسپیتی زلے میں اس تھید چندرتال میں پھنسے تین سو لوگوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے منکرن کسول میں پانچ ہزار پریٹکوں کے پھنسے ہونے کی آشنکہ ہے انہیں نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے جو بارش پچھلے تین دن سے لگاتار چلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سڑکوں کا نقصان ہوا ہے کچھ ہیریاز ایسے ہیں جہاں پہ کانٹاکٹ نہیں ہو پا رہا ہے جہاں پہ ٹوریسٹ ہو سکتے ہیں جیسے تیر تھن ویلی ہے شانگار ہے سینج ویلی ہے تو وہاں پہ ہم کانٹاکٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں ہیماچل میں اس مونسون سیزن میں لینڈ سلائٹ کی 49 گھٹنائیں ہوئیں دو جگہوں پر بادل پھٹا ہے تیس سے زیادہ فلیش فلڈ کی کھٹنائیں رپورٹ کی گئیں اب تک دو سو سے زیادہ مکانوں کے پوری طرح زمیدوز ہونے کی خبر ہے تباہی کا یانکڑا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ شروعاتی رپورٹ ہے چند دنوں میں تباہی کی پوری تصویر سامنے آئے گی اس بیچ صوبے کی سرکار ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچانے کی کوشش کر رہی ایڈمیسٹیشن کو ہم نے کہا ہے جو بھی رہات ان کو دینی ہے اگر ڈیمیج جے ہوا ہے گھروں کو ان کی رپیئر کرنی ہے تو وہ ایڈمیسٹیشن دیکھ رہی ہے تصیلدار یہاں پہ ہیں ایڈی سی یہاں پہ ہیں ہمارے آفیسر یہاں پہ ہیں ایم آچل میں اگلے چوبیز گھنٹے بے ہداہم ہیں موسم بیبھاگ نے اگلے چوبیز گھنٹے کے لیے سات زلو میں ریڈ الڈٹ جاری کیا ہے سولن، شملا، سرمور، کلو، منڈی، کننور اور لاحول میں اگلے چوبیز گھنٹے میں بھاری بارش ہو سکتی ہے بارش نے کچھ ایسا کہہر بھرپایا کہ منڈی منالی ہائیوے پوری طریقے سے ٹھپ ہو چکا ہے اینے چے آئی سے جڑے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی چار سے پانچ دن کا سمیہ لگ سکتا ہے اس ہائیوے کو دوبارہ سے کھولنے میں وہ بھی تب جب برسات نہ ہو موسم کچھ اسی طریقے سے مہربان ہو جیسا کہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے جو ٹیم ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے آگے اور بھی کئی لینڈ سلائڈنگ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی کتنا سمیہ لگے گا اس ہائیوے کو کھولنے میں کس طریقے سے کلو اور منالی کے لوگ ادھر منڈی سے کنیکٹ ہو پائیں گے کیسے جو لائف ہے وہ پٹری پر آئے گی تو کہی نہ کہی ایک بڑی پراکرتک آپدہ جس کا کھامیازہ ہیماچل کے لوگ لگاتار بھگت رہے ہیں چار جلے ہیں جس میں جلہ کلو ہے جلہ سولن ہے اونا ہے اور سرمور جلہ یہاں پہ جو ہے ریکارڈ بریکنگ باری سے ہوئی ہے پچھلے تین دنوں میں سرمور، سولن، شملہ کی نور یہ چار جلے ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے اورنج ٹو ریڈ ایلٹ رکھا ہوئے آج موسم بیباگ نے چار جلوں میں اورنج ایلٹ جاری کیا ہے اونا، ہمیرپور، کانگڑا اور چمبہ میں اورنج ایلٹ ہے وہیں سولن، شملہ، سرمور، پلو، منڈی، کننور لہال اسپیتی میں چوبیس گھنٹے کے لیے فلیش فلٹ کی چیتاونی بھی جاری کی گئی ہے موسم بیباگ کی چیتاونی کو دیکھتے ہوئے ہیمیچل میں NDRF کی چودہ ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے جیرے جیرے اب جیسے یہ پشمی بکشوب کا پرواہ کم ہوتا جائے گا اور یہ پورو کی طرف بڑھے گا تو ورشہ میں کمی آئے گی اور جو آبدہ کی استطیق بنی ہوئی ہے اس میں صدار ہونے کی سمباؤنہ ہے بیبیشکہ میں اپنا سب کچھ گوانے والوں کے لیے ہیماچل میں جگہ جگہ راحت شیور بھی لگائے گئے ہیں بھاری بارش اور سیلاب والی تباہی کے بعد لوگوں کے سامنے نیا سنکٹ بھی ہے آبدہ کے بعد ہیماچل پردیش میں تیرہ سو سے زیادہ سڑکیں بند ہیں قریب چھبیس سو ٹرانس فارمر ٹھپ ہیں پانی کی سپلائی والی پندرہ سو لائنے بند ہیں کئی علاقوں میں وارٹر سپلائی کا پورا سسٹم سیلاب میں بہ گیا ہے شملا میں پینے کے پانی کی قلت ہو رہی ہے آبدہ کی استطیقی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے چاہے وہ وارٹر سکیمز ہے چاہے راستے ہے روڈ ہے دیمز ہے بہت بھاری نقصان ہزاروں کروڈ پر نقصان ہیماچل پردیش کو تو اس میں بہت سمجھ سے آ لیکن ہم شملا میں بھاری بارش کے ایلٹ کی بیچ ہماچل سرکار کا فوکس لوگوں تک مدد پہنچانے اور دور دراج کی علاقوں میں فنسے پرٹکوں کو نکالنے پر سوبے کے کئی راستے بند ہونے کے کاران ریسکیو میں بھی دکت آ رہی ہے لیکن ایک بڑا سنکٹ ان پرٹکوں کی تلاش ہے جن سے ان کے گھر والے سمپرک نہیں کر پا رہے پاور سپلائی ٹھپ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی فون ڈسچارج ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں سے بات نہیں ہو پا رہی سڑکیں اتنی جگہوں پر ٹھوٹی ہیں کہ ان کو اتنی جلدی درست کر پانا بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح ہے آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پہ ABP نیوز آپ کو رکھے آگے